سور بخرا آیت القرصی کے بعد لا اقراح فی الدین قرصی کہا گیا یعنی قرصی والی آیت پورے قرآن کریم میں 6666 آیتوں میں سب سے عظیم مرتبے والی آیت آیت القرصی ہے اسی وجہ سے کہ اس میں اللہ کا تعروف ہے اور عقیدہ کا ذکر سارے عامال میں جو مقام عقیدہ کا ہے وہی ساری آیتوں کی فضلت کا سبب بن لیا معلوم یہ ہوا سارے عامال سے پہلے عقیدہ بنانا چاہیے اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عظیم آیت القرصی پر ایمان درست نہیں ہے آیت القرصی کو سمجھ کر اس کو مان کر چلنا ہے اس کا یہ حصہ باقی ہے وہ ہے لا اقراح فی الدین لا جس کو ہم کہتے ہیں لا اے نفی جز یہ لا جو آتا ہے نفی کے معنی میں آتا ہے اقراح زبردستی فی الدین دین میں کوئی اقراح نہیں دین میں زبردستی نہیں تو لا کس قسم کا ہے یہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہم نے کہا گھر میں کوئی نہیں تو کس کسی فرد کے گھر میں ہونے کی نفی کر دی گئے ایک تو نفی یہ آتی ہے ایک نفی وہ بھی ہے لا صلاحة الا بفاتحة الكتاب سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ایسے ایک نفی اور آتی ہے لا صلاحة لدار مسجد مسجد کی پروسیوں کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھر میں پڑھ لیا تو فرض ادا نہیں ہوا فرض ادا ہو جاتا لیکن نماز کامل نہیں ہوتی پروسی ہے نا اس کی نماز کامل ہونے کی شرط کیا ہے مجل میں آنا ایسے ہی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی یعنی کامل نہیں ہوتی تکمیل کی نفی ہے کمال کی نفی ہے ایسے یہاں فرمایا اللہ اکراحہ دین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے یعنی جو دین میں زبردستی کی وجہ سے آئے گا اس کا دین کامل نہیں ہوگا اس کا دین کامل نہیں ہو سکتا کیوں دین کس چیز کا نام ہے کیا رکو سجدہ نماز کا نام دین ہے یا دین کچھ اور چیز ہے دین کا سب سے رکنے بڑا آزم کیا ہے وہ ہے تصدیق قلبی تصدیق جتنا دل میں تصدیق کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا البتہ زبان سے اقرار یہ شرط ہے اجرائے احکام کے لئے دنیا میں آپ پر حکم تاریخ سے کیا جائے گا تو زبان سے اقرار شرط ہے رکنے نہیں ہے جز نہیں ہے اور ہمارے ہاتھ پہل سے نکلنے والے عامال یہ مکملات ایمان ہیں ایمان کا جز نہیں ہے لیکن ایمان کے شواہد ہیں گواہیاں ہیں گناہ کرنے والے کا آمد بتاتا ہے کس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور تحجد میں اڑھ کر ہونے والے کامل بتاتا ہے کس کے قلب میں اللہ کے عظمت ہے تو سارے عامال کیا ہیں شواہد گواہ جیسے عامال سادر ہوں کے ہاتھ پہل سے وہ ایسا ہی قلب میں ہونے کا فیصلہ ہوگا ورنہ دل کون دے سکتا ہے وہ تو اللہ دیکھے گا دل میں کس کے کیا ہے کتنا خوف ہے کون دے سکتا تو ایمان اعظم کے نزدیق ایمان کی اصل کیا ہے تصدیق قلبی زبان سے اقرار کیا ہے شرط ہے کس لیے آخرت کے واسے ایمان کے واسے نہیں دنیا میں حکم جاری کرنے کے لیے خصوصا جب معاہدہ ہو جب مطالبہ ہو کہ تم مومن ہے تو کہے گا میں ماشاءاللہ مومن ہوں کلمہ پڑھ کے اس ساتھ اور سارے عامال اس کی تکمیل کرتے ہیں ایمان اعظم کی راہ ہے بقیاء ایمان کے نزدیق ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا بھی زبان سے اقرار کا بھی اور عامال کا بھی تینوں کا مجموعہ لم بھی بات ہے میں اپنے امام کی بات عرض کر کے دریل پیش کر دوں کہ یہی صحیح ہے یہی قبیہ ہے سورہ حجرات پاراچ حبیس اللہ نے کہا یہ سورہ حجرات کی آئیت پاراچ حبیس اس میں ایک قول نقل کیا اللہ نے دیہاتیوں کا دیہاتی آئے نبی ساتھ علیہ السلام کی جناب میں اور کہند لگے آمننا ہم ایمان لے آئے اللہ نے کہا ہے نبی ان کو کہو لم تؤمنو ابھی تم ایمان نہیں لے ظاہری اطاعت کیا نا قولو اسلام نہ کہا تو ہم اسلام لے آئے یعنی سجدہ کر لیا جھک گئے بات مان لیا ظاہری اطاعت ہمارے ہاتھ پہنے قبول کر لیا ولیکن قولو اسلام نہ اسلام نہ کہو کیوں ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا جب تک دل میں ایمان داخل نہ ہو جائے تب تک تم آمن نہ کہانے کہ لائے ہو ظاہری اطاعت کی بنیاد پر اسلام نہ کہانے کہ لائے ہو امام بخالی سے کہاتے ہیں کہ جب اسلام حقیقتاً نہ داخل ہو اسلام حقیقتاً قبول نہ کیا ہو ظاہری اسلام ہو تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے اس کو اسلام کہیں گے آج کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان نہیں ہے اسلام ہے ہر مومن مسلمان نہیں ہوتا ہوتا ہر مومن مسلمان ہوتا قلب میں یقین آئے گا زبان پر اقرار آئے گا عمل کبائی آ دیں گے لیکن ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا اسی لئے وہ نماز نہیں پڑھتا زکاة نہیں دیتا سچ نہیں بولتا لپا ڈوپی کرتا حیرہ پھیلی کرتا مسلمان ہے مومن نہیں ہے دل میں یقین نہیں ہے نماز چھوڑیں گے جہانم میں جائیں گے یقین نہیں تو جب دل میں یقین آتا ہے تو زبان پر شہادت آتی ہے اور عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ مومن ٹھیک ایسے ہی جب آدمی میں زندہ ہوتے ہیں زندہ کی معلوم روح ہوتی ہے تو اس کی زبان چلتی ہے کان سنتا ہے آنکھ دیکھتی ہے غزائیں چلتی ہیں اور جب روح نکل جاتی جان ختم ہو گئی تو زبان نہیں چلتی آنکھ نہیں دیکھتی کان نہیں سنتا غزائیں نہیں چلتی یہ کیا ہے حیات ختم تو جس طرح حیات ہے تو سارے کام جاری ہیں ایسے ہی یقین ہے تو سارے کام جاری ہوں گے یقین نہیں ہے تو کوئی کام نہیں چلتا درخت اگر زمین میں لگا ہوا ہے تو ناممکن ہے کہ اس میں پتے نہ آئے اور پھول اور پھل نہ آئے اگر اس پر پھول پھل نہیں ہے تو علامت ہے کہ درخت خوش ہو چکا ہے اندر سے اس کا تعلق جنروں کے توسر سے ختم ہو چکا ہے یہ تنہیدی بات سن کر اب آؤ یہاں لائکرا حفظ دین دین میں زبردستی نہیں ہے تو کہ کسی کو تھپا ماریں گے تو زبان سے پہلے گا جن پھولی مارے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تروابوں سے پہلا یہاں کے تول لیں آپ کو اسلام تروابوں سے پہلا لیکن ایمان نہیں پھل ستا تروابوں سے ایمان کے باستے قلب کی عظمت چاہیے قلب کے اندر یقین چاہیے جب تک قلب کے اندر یقین نہیں پیدا ہوگا ایمان معتبر ہی نہیں ہوتا اور اگر دل میں ایمان آ دیا تو دو باتیں آس کرنوں پہلی چیز کیا ہے اگر دل میں ایمان آ دیا تو تین علامت ظاہر ہوتی ہے تین علامت تفصیل بہت ہے مشکاتی روایت تابرخا کے اندر موجود ہے جب نور ایمان قلب میں آ جاتا ہے تو تین چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں نمبر ایک اتجافی اتجافی اندار الغرور دار الغرور کونسا گھر ہے یہ دنیا دھوکہ کیوں ہمارا گھر ہے ہماری دنیا ہے ہم اس کے معنی ہیں ہم سمجھتے ہیں جب روح نکل گئی تو گوبارے کے طرح پس ہو گیا کتر ہے دنیا آپ کی اب نہ بی بی نہ بچے نہ گھر نہ سمید نہ آسمان کچھ نہیں ہے آپ سب چلے اندر ایمان آتا ہے دار الغرور سے دوری پیدا ہوتی ہے سمجھ جاتا ہے یہ تو فانی ہے فانی سے کیا تعلق جوڑنا اور جب نور ایمان آتا ہے تو الانعبت الہ دار الغرور ہمیشہ وارے گھر کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے جہاں موت نہیں جہاں بروحاپا نہیں جہاں تبارہ نکلنا نہیں جہاں سے ایک مطور آدھا کلامی گیا تو کبھی باہر نہیں آئے گا ربی کریم ہمیشہ راجی دے گا کبھی ناراض نہیں ہوگا اس گھر کی طرف لو لگ جاتی ہے الانعبت الہ دار الغرور یہ دار الغرور وہ دار الغرور اور تیسری چیز کیا ہے الستعداد ورلموت قبل نزول موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا مستحید ہو جاتا ہے موت آئے تو آنے تو ہمارا حضار صافر ربی کریم راضی ہے نبی کا طریقہ ہمارے سامنے ہے ہم جا رہے ہیں تو اللہ ہم سے مطمئن ہے ہم اللہ سے مطمئن ہے تُو نے میرے حکم پر اتنان کا اظہار کیا میں تریا مال پر اتنان کا اظہار کرتا ہوں فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جا میرا گھر خالی ہے چلا جا یہ تین سے فتن پیدا ہو گئی جب کسی کے دل میں یہ تین سے فتن پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کا نام کیا ہے اس آدمی کو نفس سے مطمئن نہ حاصل ہو گیا اب وہ مطمئن ہے اپنے ایمان پر اگر اس کو مجبور کر کے مار کے پیڑ کے کلمہ کفر زبان سے نکلوائے جائے تو یہ کلمہ کفر نکالتا نہیں اور اگر نکال بھی دیا تو وہ نقصان نہیں پہنچا کلمہ مطمئن ہے تو زبان سے نکلا ہوا کلمہ کفر نقصان نہیں پہنچا کسی آدمی کو اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا خاص بندہ ہے اس کے زبان سے مار کے کلوائے جا رہا ہے کلمہ کفر کہو انا قتل کر دوں گا قتل ہو گیا تو شہی ہو گیا اور اگر کلمہ کفر کر دیا ان کے کہہ دینے کی وجہ سے اللہ نے کہا ہے اس کا دل چونکہ مطمئن ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ معاف ہے سورہ نحل پارہ چودہ اللہ کے الفاظ سنو اگر کسی آدمی پر جبر کیا گیا مجبور کیا گیا یہ لفظ ہے یہاں یہ اکراہ ہے وہاں اکریہ اس سے بنا ہوا ہے مگر جس کو مجبور کیا گیا اس حال میں اس کا قلب مطمئن ہے ایمان پر اندر سے عظمت بھئی ہوئی تو فرمایا یہ بندہ ہمارے لئے بازمت ہے زبان سے نکلا ہوا کلمہ بے حیثیت ہے اندر کا اقرار کافی ہے یہ علامت ہے کہ اصل ایمان تصدیق قلبی ہے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے کوئی اعتبار نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے دنیا میں اعتبار ہوگا حکم جانی کلمہ کے لئے آخرت میں یہاں تولہ جائے گا وہاں زبان سے نکلا ہوا کلمہ ہے کفر کوئی حیثیت نہیں رہتا وہاں اصل ایمان اصل ایمان وہ کیا ہے دل لاکھا مطمئن ہو اور اندر بے چینی پیدا کرنا افنان پیدا کرنا دو رو بندے کے ہاتھ میں نہیں اس سے وقت ایک روایت آئی مجھے یاد کتاب الامارات کیا ہے مشکات جلسانی فرمایہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث خود سے پیش کرتے ہوئے بندہ زمانے کو برا بھلا کرتا ہے بادشاہوں کی سختیوں پر بلک بلک کے بادشاہوں کی برایاں بیان کرتا ہے تحلات اسوب الدہر برا بھلا زمانے کو مت کہو ایسا ہوں اور جتنے البادشاہ ہیں ان کے قلوب میری چھٹکیوں کے درمیان ہیں انا مguyل کو الملوک میں باڑشاہوں کا بادشاہ ہوں وَقْلُوبُ الملوک فی بھیا دی اور بادشاہوں کے دل میری چھٹکی میں اکل اللہ رہو کی فائشہ جس سترہ چاہتا ہوں کبھی تم پر مہربان کبھی تم پر سخت کبھی تم پر بادشاہوں کے دل مہربان کبھی تم پر سخت جب ایسا ہو جائے تو مجھ کو راضی کرنے کی فکر کر لو میں راضی ہوا بھی تم پر مہربان ہوگے اور میں زمناک ہوا بھی تم پر وہ زمناک کرنے اس کا مطلب کیا ہوا دل کی عظمت اور دل میں اللہ کا تعلق جیسا ہوگا فیصلہ ویسے ہوں گے تو لاکرہ حفیدین کا مطلب دین میں زبردستی نہیں ہے اگر کوئی تلوار کے خوف سے اسلام میں آ جائے تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان سے اغرار کرنے والے کو آپ مسلمان نہ کہہ ایک مطلب نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مررہ بعددی کلی ذرہ نے ایک لشکر بھیجا اسامہ کے ساتھ کرتے ہیں اسامہ اسامہ بلادن نہیں اسامہ ابن زید زید ابن حارثہ روی اللہ تعالیٰ لشکر بھیجا لشکر میں مسلمانوں نے جہاں پر دیکھا آجتہ آجتہ فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے راستے میں چروہہ ملا بکریاں لے کے آ رہا تھا اس نے ان سب کو دیکھ کر کے سباتو کہا سباتو میں اپنے دین کو بدل کر میاں دین مان لیا سابی کہتے ہیں پرانے دین کو چھوڑ کر میاں دین ماننا ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ بے دین ہو گیا بولا اور اس کی مراد یہ تھی کہ تمہارا دین خبول کر لیا پرانے دین چھوڑ دیا صحیح اسلام کا اظہار نہیں کر سکتا اور بعض زوایتوں میں یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ کلمہ پڑھ لیا لیکن قسامہ ابن زید نے کہا کہ تُو کلمہ پڑھتا ہے تاکہ تھی بکریاں بچ جائیں اور تُو قطر ہونے سے بچ جائیں مغلوب ہونے کے خطرے سے پوزشن خراب دیا کہ اسلام قبول کر لیا تیرے دل میں اسلام نہیں ہے لہذا انہوں نے تلوار کھینچا اور صاف کر دیا اور بکریاں کو لے لیا قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے اے ایمان والوں جب تم سفر کرو سفر کرو راستے میں اور تم سے کوئی ملے اور وہ اسلام علیکم کہے تو تم اس کو مت کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہیں کیونکہ اس کے اظہار اسلام سے تم سمجھ لو کہ اس کے دل میں ایمان ہے ورنہ وہ تم کو اسلام علیکم نہیں کہتا اسلام علیکم کہہ دینے سے تم اس کو مومن تصمیم کر لو یہاں سے پوری آیت پر چلے جاؤ آگے ملے گا کیا ترجمہ اس کا ہے جب تم سے کوئی کہا اسلام علیکم تو تم دنیا بھی سامان پر نگا رکھتے ہوئے تم مومن نہیں ہو مت کہو یعنی تم اس کے قلب کو چیر کر نہیں دیکھ سکتے ہو زبان سے خلافی سنکا مانوگے تم بھی تو ایک دن ایسا ہی تھے تمہارے صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہی تم کو مومن مان لیا گیا ورنہ تمہارے قلب میں کیا ہے کس کو ندر آتا اسامہ جب پہنچے نبی کی بارگاہ میں تو فرمایا کہ تم نے اسے قلبہ پڑھنے کے بارگو خطر کر دیا فرمایا وہ تو خوف کی مارے قلبہ پڑھ رہا تھا اصل دل میں قلبہ نہیں تھا آپ نے کہا اسامہ اس کا دل تم نے چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا اس کا دل چیر کر تم نے کیوں نہیں دیکھ لیا یعنی تم دل دیکھنے پر قادر نہیں ہو تم قادر ہو صرف قلبہ ہی سنکر مان لینے پر دل میں ایمان ہے کی نہیں ہے وہ تو فیصلہ اللہ قیامت میں کریں گے تم اس کے ایمان ہونے کا فیصلہ دل میں کس کے کیا ہے اس کا عمل جانے اس کا اللہ جانے لیکن ہم اس کو ممند تسلیم کریں گے یہ ثابت ہوتا ہے تیسری بات اسے معلوم ہوئی اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھتا ہے جہاد میں ساتھ ساتھ جاتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں آئی تو اس کو منافق کہا جاتا ہے اور منافق جہنم کے نچلی حصرے میں ہوں گے اوپر سے اندر آئیں گے اندر ہوں گے کیوں ان کا کفر چھپا ہوا تھا اوپر سے اسلام نماز روزہ نبی کی محبت سب دکھا دے دے لیکن اندر کفر ہوا تھا تو کہا ہوں گے فِي درقِ الْأَصْفَلِ مِنَ الْنَار قرآن کے الفاظ کیا ہے اننا المنافقین فِي درقِ الْأَصْفَلِ مِنَ الْنَار منافقین جہنم کے نجلی حصرے میں ہوں گے کیوں اندر کفر ظاہر نہیں کر رہے دے کفر چھپا رہے دے اندر تو عظمت نہیں آئے گا